دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ ڈھکی دیرہ اسماعیل خان سے میں ہوں محمد اسماعیل اور جس پھل کے بارے میں آج آپ کو انفارمیشن دینے جا رہا ہوں وہ ہے پیلوں یہ فالسا نمہ پھل جال کے درخت پر ہوتا ہے اس درخت کے پتے لمبے اور کم چوڑے ہوتے ہیں جو کہ اونٹ کی پسندیدہ غزہ ہیں یہ درخت پاکستان کے سرائکی ریجن یعنی تھل دامان اور روحی میں خاص طور پہ ہوتا ہے جبکہ بلوچستان میں بھی یہ درخت پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سرائکی کے عظیم صوفی شاعر خاجہ غلام فرید نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیلوں کے اوپر ایک کافی لکٹا لی جسے بہت ہی پیارے انداز میں سرائیہ ملتانی گھر نے گایا ہے پیلوں پکیانی آ چونوں رلی جار اس پھل کی سائز فالسہ سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے فالسہ خردرہ ہوتا ہے جبکہ پیلوں نرم ملائم ہوتی ہیں اور اس کی سکن چکنی اور شفاف ہوتی ہے پیلوں بہت ہی میٹھا پھل ہے فالسہ کی گھٹلی سخت ہوتی ہے جبکہ پیلوں کی گھٹلی سائز میں چھوٹی اور نرم ہوتی ہے لیکن پیلوں کی گھٹلی معمولی کھڑوی ہوتی ہے اگر کھاتے وقت پیلوں کو ایک ایک کر کے یا چبا کر کھایا جائے تو موں میں چھالے پڑ سکتے ہیں لہٰذا پیلوں کو کھاتے وقت مکمل طور پر پھانکا جاتا ہے چبا کر پیلوں نہیں کھائی جاتے ہیں پیلوں کے پھل کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں یہ پھل زود حضم قبض کشا ہے جگر کی گرمی کے لئے مفید ہے پاؤں کی جلن میدہ کی جلن اور نظام انہیزام کے لئے اس کا بہت ہی موثر کردار ہے اس کا جو سیزن ہے وہ وست اپریل تا وست جولائی ہے جو سرائیکی بیلٹ ہے اس میں زیادہ تر لوگ مہینوں یا دنوں کا حساب کتاب اور گنتی شمسی یا کمری مہینوں کی نسبت ہندی مہینوں میں کرتے ہیں لہٰذا جیٹھ اور ہارڈ اس کے بہترین ویساک جیٹھ اور ہارڈ اس کے بہترین مہینے ہیں جن میں یہ ہوتی ہے یعنی وست اپریل تا وست جولائی پیلوں کے جو کلر ہیں وہ پانچ کلر ہیں یعنی سبز، سرخ، پیلا، کلیجی رنگ اور نیلا سبز انیشیل یا ابتدائی سٹیج والی پیلوں ہوتی ہے جو کہ اتنی میٹھی نہیں ہوتی اسے کھیکڑی کہتے ہیں سرخ اور پیلے کلر والی پیلوں سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے جس جال کے درخت پر پیلے کلر والی پیلوں پائی جاتی ہے اسے نر جال کہا جاتا ہے اور مقامی زبان میں اسے کوکاروں کہتے ہیں جیٹ کے مہینے میں چلنے والی مخمی的 بارت پیلوں شکام موسیقی